عثمان بزار وزیراعلا تھا عثمان بزار وزارتی اللہ سے اترا میں نے اپنی سیٹ سے رزین کر دیا مجھے وزیراعلا نے چیرمن قرآن بورڈ بنایا ہوا تھا اب اگر میں اس کے بعد حمزہ شہباز کے ساتھ بھی چیرمن قرآن بورڈ رہتا پھر میری ذمہ وفاداریاں تقسیم ہوتی پرنسیپلز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں میں جعوید حاشمی کی مثال یہاں پر کوٹ کرتا ہوں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات ہوئے انہوں نے ایک ندر آدمی کی طرح on the floor of the parliament انہوں نے اپنی سیٹ سے رزین کیا بھلے وہ جا کے ہار گئے آپ ان پرنسیپلز کے اوپر جب سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان پرنسیپلز کو زندہ کہنا یہ نہیں کہنا آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ دروست کر لیں آپ بھی مجھے خان صاحب نے ریکویسٹ کی اور ملک کے ذمہ داروں نے میں کوئی خود جا کے میں تو لاہور میں بیٹھا ہوا تھا مجھے تو علم بھی نہیں تھا جس وقت مجھے پتہ چلا کہ نوڈیفٹیشن نکالا گیا ہے اسی طرح مجھے متحدہ علماء بورڈ کا میں چیئرمین جو بنا وہ کوئی اسمان بزدار صاحب نے نہیں بنایا تھا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں ان منصبوں سے بہت بالاتر رکھا ہے آپ نے تمام مراعات استعمال دی ہیں کوئی تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ گفتگو کا طریقہ کرتے ہیں یہ گفتگو کس طریقہ کے ساتھ کی جاتی ہے آپ ہر وقت بتمیزی پر امادہ نظر آتے ہیں ہر وقت بتمیزی پر امادہ نظر آتے ہیں آپ کو گفتگو کرنے کے آدام نہیں ہے آپ کو یہ نہیں کرتا کہ جب آپ کی گفتگو کے درمین آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو شرمانی جائیے جب آپ کو مشیر بنائے تاہر اشبی صاحب حامدللہ صاحب ایک سکن میں آپ کو موقع دے دوں ایک سکنے کو خموش کرا دیں یہ آپ کی اقتدار پرستی لوگ آپ سے کیا سیچیں گے جو آپ کو فالو کرتے ہیں تاہر اشبی صاحب مجھے اس وقت پر مضبور نہ کرے کہ میں پھر کریکٹر اسیسنیشن کی اپرا ہوں نہیں نہیں صاحب یہ نہیں کرنا آمید رضا صاحب پلیز اس وقت سے پولی دلیاں دیکھیں آپ کو ایسی بات دیکھیں آمید رضا صاحب پلیز صاحب دیکھیں بندہ اپنا کے دارے اپنے پرسن آئس نہ ہونا اپنے اپنی اکم دیکھیں بندہ اپنے پولٹیکل وید دیکھیں سر آپ دونوں کو موقع مل گئے بھرپور آپ نے بات کر لیے